میں نے پہلا ملک اپ دیکھا ہے جس میں ایک ٹیم نظر آ رہی ہے کہ اس کو کوئی ہرانے بار الگ سے نظر آ رہی ہے ان کے قریب قریب بھی کوئی نہیں ہے اور انڈین بولنگ نے ایک بات دنیا کو دکھا دیا ہے بھائی ہم ہیں نمبر ون بولنگ سرلنکا کو ڈیڑھ مہینے کے اندر دو بار پچاس پر آؤٹ کرنے کا کسی کے اندر دم نہیں بھمرا پہلی بول میں پہلی ویکنڈ نہ آ لیتا تو شاید ریزل ڈیفرنٹ آتے آج ممبائی میں جو انڈیا نے سرلنکا کا حشر نشر کیا ہے اس کی تو کوئی اگزیمپل نہیں ملتی ہے ورلڈ کپ کے مقابلوں میں آکے سیم مارتا ہے وہیں سے گیند بار وہیں سے گیند اندر ورڈ موشلی ان وید گوڈ پیس اس کی لینٹھ وہ ہے وہ ریوارڈ والی کیا بھر یہ بات ہے جہی دوستو دوستو کل بھارت نے سرلنکا کو خدر خدر کر مارا دوستو بھارت کی طرف سے ساندار بولنگ اور بیٹنگ دیکھنے کو ملے کل بھارت نے سرلنکا کو 302 رن سے ہرا کر بلکل پھاری کر دیا ہے دنیای کرکٹ کو بتا دیا ہے کہ بھارت کو ہرانا مسکلی نہیں ناممکن ہے دوستو پاکستانی میڈیا نے بھارت کی ساندار جیت پر جم کر تاریف کریں اس پر آپ کو کیا رائے ہے کمنٹ کر کر جروع بتائیں چلے دوستو بھارت کی خوبصورت جیت پر پاکستانی میڈیا کا ریاکشن کیا ہے جانتے ہیں یہ کامران بھارت کی انڈین ٹیم تو اس وقت ٹورنمنٹ کی اینڈین ٹیم تو پکڑ مہین ہے آپ نے یہ دوستو کہ اگر کسی ٹیم نے پکڑ سکی تو وہ ساؤت افرکا ہے ورنہ تو کوئی بھی نہیں یہ ثابت کرنے ہیں وہ تو کمالی ہے بالکل ایسے ہی ہے اور میں پہلا بول کب دیکھا ہے جس میں ایک ٹیم نظر آرہی ہے کہ اس کو کوئی ہرا ہے الگ سے نظر آرہی ہے ان کے کریف کریف بھی کوئی نہیں ہے تو ابھی ساؤت افرکا کے ساتھ مچ رہتا ہے تو میرے دوسری ٹیم آپ ساؤت افرکا کہ سکتے ہیں جو تف ٹیم دے سکتے ہیں انڈیا باکی ٹیم میں کوئی نہیں دے سکتے ہیں لیکن اچھی کرکڑ سری لانکا جو فائنل اسیا کب کا تھا یہ فائنلی سمجھے آج بیسی آؤٹ ہوں گے صرف بنیو چینج ہوئے اور وہ دے میں بیٹھے ہیں جو نائیڈ میں بیٹھے ہیں وہ بیٹھے ہیں وہ غلطی اپنی ہے پھر وہ جیسے نیوزلینڈ ٹیم نے غلطی کیا وہ ہی سری لانکا نے کیا لیکن ہمارے لئے اگر اس لحاظ سے بری خبر ہے کہ اب جب سری لانکا نیوزلینڈ کے خلاف جائے گا تو اور گراوہ ہوگا اتنی بری مار کے بعد دیکھیں وہ دیفنیلی ایک نیوزلینڈ کے ساتھ کھیلنا نیوزلینڈ کے ساتھ تف ٹائم دینا پڑے گا نہیں تو خیر ہم تو بیسے ہی اتنی مشکلوں سے پہنچ رہے ہیں لیکن ہمیں اپنے میل سوچنے چاہیے آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے بھائی بھارتی گندبازوں نے ورلڈ کپ کی تاریخ توڑ کے رکھ دیا ہے تاریخ کو بریک کر دیا ہے تاریخ کو جھنجوڑ دیا ہے اور انڈین بولنگ نے ایک بار دنیا کو دکھا دیا ہے بھائی ہمیں نمبر ون بولنگ سرلنکا کو 2.5 مہینے کے اندر دو بار 50 پر آؤٹ کرنے کا کسی کے اندر دم نہیں ہے بھائی میں ODI فارمیٹ کی بات کر رہا ہوں میں کوئی 5 اور کے م 합 کی بات نہیں کر رہا میں کوئی T10 کی بات نہیں کر رہا میں 2020 کی بات نہیں کر رہا ODI میں ODI فارمیٹ میں سرلنکا کو ایشیا کپ کے فنالے میں 50 پہ ایک بار پھر 55 پہ بھائی کیا بولنگ ہے یار کیا بول کرتا ہے سراج بھائی کیا بول کرتا ہے محمد شمی اپنے جو فارم میں توبہ توبہ بھائی بھائی کیا بولنگ ہے ان کی یار الفاظ دیئے میرے پاس صحیح بات ہے جتنے الفاظ کہیں کام ہیں میں کہتا ہوں آس شیننگ میں شروع کرتا ہوں شمین گل ویرات کلی شینل سیار بمرہ شمی اور سراد بمرہ کی کہیں گے نہیں بمرہ پہلی بول پہ پہلی ویکڈ نہ آ لیتا تو شاید ریزل ڈیفرنٹ آتے اس نے جو پہلی بول پہ پہ پہلی داغ بتھائی میں کہتا ہوں انہی باری تھی پچاس پہ ایشیا کب میں آل آؤٹ 58 میں ورلڈ کب میں آل آؤٹ سر لنکا تو بدلا لیں گے یادہ انڈیا سے اسی تین سو پنجاہ کاندے نے باقی پنجاہ تھی آؤٹ کار دینے نے پہلے میچ میں بھی پانچ دوسرے میچ دوسرے میچ میں دوسرے میچ میں چار دوسرے میچ میں بھی پانچ پلئیر ہے وہ پلئیر ہے پلئیر یہ ہی نہیں ابھی اور سنیے آج ممبائی میں جو انڈیا نے سری لنکا کا حشر نشر کیا ہے اس کی تو کوئی اگزیمپل نہیں ملتی ہے ورلڈ کب کے مقابلوں میں کہ اس طریقے سے ایک ٹیم جو ہے وہ 55 رنز کے اوپر آؤٹ ہو گئی پہلے انہوں نے ما شاہ اللہ ساڑھے 300 رنز کھا لیے اور بعد میں انہوں نے صرف 55 رنز سکور کیا ہے تو سری لنکا کو سوچنا پڑے گا کہ ان کو نیو زیلنڈ کو کیسے ہران ہے ہمیں پاکستانیوں کو فیدہ پہنچانے کے لیے لیکن انڈیا نہیں ہینڈل ہو رہا کسی سے سری پکڑے ہیں